ہم نے ایک وہی چیز لی تھی اور وہی ہم نے کھایا تھے اسی کے بعد آپ کی طبیعت سب کے خراب ہوئی تھی ساڑھے نہ تھے جو ہونا سی وہ ہو گیا ساڑھے تھے جڑی طبعی پھر نہیں سی وہ پھر گئی ہے لوکانوں جیلی جو جتے جیلی چیزیں کھوا کھوا کے مارنا ہی تھے نہ کوئی ایف آئی آر درج کی ہے وہ سمارٹم بھی کیا ہے جو کہ ہم نے پرمیشن نہیں دی تھی اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے اور ابھی تک ہمیں اس کی کوئی ہے اس کی رپورٹ ہی ملی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے میری بھتیجی کی تین مہینے کے بعد شادی تھی جو خوشیوں والا تھا وہ ماتم میں بدل گیا ہے سب کا کوس مارٹم کر دیا اور اتنی بلیڈنگ ہوتی رہی ہے اتنے گھنٹے ڈیتھ ہونے کے باوجود اسلام علیکم ناظرین سوشل کلک سے آپ کی میزبان سائیمہ شہزاد ایک بار پھر سے حاضر ہے ناظرین آج سے بارہ روز قبل موٹر وے پر بھیرا کے مقام پر جو واقعہ افسوسناک پیش آیا آپ سب نے اس کے مطالق جو ہے بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر اور مین میڈیا پر سرکولیٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہوں گی انہی کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے کچھ مجزید جو ہے وہ واقعے کی تفصیلات بھی جانیں گے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور قاسم صاحب جن کی فیملی تھی اور عمر کی والدہ ان کی بھابی اور سسٹر بھی ساتھ موجود تھی یہ بتائیں کہ آپ بارہ روز پہلے جب گھر سے نکلے تھے تو ایکچولی کس جگہ پر جا کے آپ نے مطلب سٹیک کیا یا وہاں سے چیزیں خریدی وہ مقام کونسا تھا ہم لوگ جب یہاں سے نکلے تھے ہم نے خانکا ڈوگرا کے پاس بچے کی طبیعہ تھوڑی سی خراب ہوئی تھی خراب نہیں ہوئی تھی یعنی کہ والدہ کو لگا تھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا تو خانکا ڈوگرا اتر کے شہر میں بارہ کلومیٹر پہ شہر ہے وہاں پہ ہم گئے تھے ایک کلینک تھا وہاں پہ اس کو بچے کو چیک کروایا تھا تو ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا تھا اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بالکل نورمیل ہے کوئی شہر آپ کی والدہ کو لگا تھا کہ طبیعہ خراب ہے لیکن تھی نہیں تھی نہیں خراب نہیں تھی تو اتنے دیر میں بس اس کو چیک اپ اگرہ کریا اس کی والدہ کو بلیڈ پریشر کا تھوڑا تھا مسئلہ تھا انہوں نے کوئی میڈیکیشن لیا وہاں سے آپ کی بھابی کو بھابی نے تو وہاں سے پھر والدہ مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ کھانے کے لیے لیا گورمی بیکری تھی مجھے گورمی بیکری بہتر لگی تو میں نے گورمی بیکری سے جا کے پیٹیز اور جوسرز وغیرہ لیا وہ لے کے آیا وہ ہم سب لوگوں نے کھائے تھے جتنے لوگ گاڑی میں موجود تھے کون کون تھا اور سب نے کھائے والدہ تھی بھابی تھی اس سے پہلے راستے میں آپ نے کوئی چیز نہیں ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی راستے میں گھر سے بھی نہیں کچھ کھائے گھر سے بھی کچھ نہیں بس دوپیر کا کانہ کھائے ہوا تھا جو میں نے کھائے ہوا تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کھائے اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں وہاں سے نکل کے خان کا ڈگرا سی میں نے پیٹرول پر ڈلوایا گاڑی میں پھر ہم لوگ موٹروے پر چڑھے ہیں اور اسلامباد کی طرف یعنی کہ جارتے راستے میں سیال کیمو تام پہ بھی میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ یہاں پہ ہم رکھ جاتے ہیں تھوڑی دیگر پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور آپ بھی کچھ کھا پی لیں تو انہوں نے کہا نہیں رہنے تو بات نہیں بھی دیر ہو رہی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کس طرح ایک دم بے ہوش ہو کے سارے گاڑی اسی جگہ پر بے ہوش ہوئی بیرہ سے تقریبا تین چٹ کلومیٹر پہلے میں سب سے پہلے جتنا آپ کو یاد ہے پہلے کس کی طبیعت خراب ہوئی کسی کی بھی نہیں ایک دم ہی پتہ نہیں کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں لگی کہ وہاں پہ ہم لوگ گاڑی کھڑی ہو گئی اور وہاں پہ ہم تقریبا جو موٹر وی پولس کے مطابق ہے کہ کھڑی دی گاڑی پھر انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑ کے ہم لوگوں کو باہر نکالا ہے اور پھر ہاؤسپٹل شفٹ کیا ہے گاڑی آپ ڈرائیب کر رہے تھے جب آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں سے چیزیں خریدی پیٹس خریدے اور اس کے بعد پھر آپ کی کتنی دیر بعد آپ کو لگا کہ اب طبیعت میری جو ہے وہ سوا گھنٹے کے ٹائم تھا آپ نے گاڑی کس طرح روکی کہاں روکی کچھ یاد نہیں کچھ یاد نہیں جب آپ کو ہوش آئی اس وقت کیا سیچویشن اس ٹیم جب ہوش آئی تھی مجھے اگلے دن صبح ہسپٹل میں ہوش آئی تھی اس ٹائم مجھے ایسی لگتا تھا کہ گاڑی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بھائی وغیرہ آئے ہوئے تھے ان کو میں نے دیکھا ہے تو مجھے یہ لگا تھا کہ گاڑی کہیں ہٹ ہوئی ہے تو پھر انہوں نے وہاں سے ہسپٹل سے ادھر سروسیز ہسپٹل شفٹ کیا تو یہاں پہ آکے سٹرمک وغیرہ میرا واش ہوا اس کے بعد پھر میری کنڈیشن تھوڑی سی سٹیبل ہوئی تھی پھر میری پتا چلا کہ اس طرح اس طرح سب کی ڈیت ہوگی آپ کو کچھ یاد نہیں اور آپ کو جب یعنی کہ موٹر پہ پولیس والوں نے نکالا یا اس وقت بھی وہ ساری کوئی چیز آپ کو نہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب مجھے نکالا تھا تو میں نے وامٹنگ کی تھی ٹھک ٹھاک تو اس کے بعد مجھے آسپٹل لے گئے تو بھائی بتاتا ہے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا تھا کہ لاس مومنٹ سے ہی ہم نے ریکاور کیا اس کو مطبع آپ کی بھی حالت تشویش نہ کافی ٹھک تو کیا بتایا انہوں نے ڈاکٹرز نے جنہوں نے سٹمک واش کیا کہ کیا اسی چیز آپ نے کھائی یا اس میں کیا تھا اس میں تو کچھ بھی نہیں بتایا ابھی تو جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ فرانزک کے رپورٹ آنی ہے اس میں ہی ساری چیزیں کلیئر ہوں گے کہ کیا کیا چیزیں تھی کیا کھایا تھا کس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ جب بھائی نے اسے ڈاکٹر سے کوتھا تھا پوست مارٹم کے بعد تو اس نے کہا تھا کہ کافی ذہریلی چیز ہے جو سب نے کٹی کھائی ہے جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے بات کرتے ہیں قاسم صاحب سے جن کی ساری فیملی ہی اس وقت جو ہے وہ ان کا گھر جو ہے تقریباً خالی ہو گیا ہے کہ آپ کی جو میسز ہیں وہ ٹھیک رہتی تھے خاندی ہے بلیڈ پریشر جو گرچہ کا لوہ دیئی ہے وہ دوئیاں جوئی ہیں خاندی سی باقی اس نے سارا کردہ کمچھم کر دی سی بڑے اپنا بیلکل صحیح روانہ ہے سارے پچھاوی چھوٹا پچھے بیگ شاہد پا کے ہاتھ بلا کرتے ہیں جان تو پہلے ہونا دی پورے دن دی روٹین کی جان تو سویرے پہلے سن میں ناشتہ بچے لیٹ روٹھے ہیں پہلے ٹیم ناشتہ کرنے ہیں سبح سبح ناشتہ کرنا ہے بیٹی نے نہیں کر لینا ہے کوئی چیز کروں کھا کے نہیں کھانا نہیں کھا کے کوئی کھانا چاہنا نہیں میرے سامنے کیونکہ ایسے ہی چکر اسی کے پراہ کھول جانا اتھے ہی جا اچھا عمر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پیٹیز کتنے خریدے تھے اور وہاں پر اس سے اور بھی کسٹمر تو ہوں گے ظاہر سی بات ہے نہیں وہ چھے پیٹیز کے ایک پیکٹ تھا وہی لیا تھا کوئی بیکری پہ کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کم کونٹیٹی میں نہیں بنتی زیادہ کونٹیٹی میں بنتی ہیں تو اگر اس میں کوئی ظاہریلی چیز ہو گی بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ باقی پیٹیز میں بھی ہونی چاہیے تھی تو اگر ہم دیکھیں اکارڈنگ ٹو نیوز یا دیکھیں کہ اور واقعے ان دنوں میں یا ایک دو چار دنوں میں کوئی رپورٹ نہیں ہوئے تو کیا آپ کو کنفرم ہے کہ جو آپ نے جوسس خریدے یا جو پیٹس خریدے اسی میں ہی کچھ تھا یا کوئی اور چیز بھی آپ نے خریدی اس میں دیکھیں ہم نے ایک وہی چیز لی تھی اور وہی ہم نے کھایا تھے اور وہی ایک سیملیر ایک چیز تھی جو سب نے کھائی تھی اس کے علاوہ کوئی سیملیر چیز کوئی نہیں تھی جو سب نے کھائی تھی اور اسی کے بعد آپ کی طبیعت سب کی خراب ہوئی تھی ابھی تک قاسم صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو بھی کچھ ہو چکا ہے ابھی تک کسی سیچویشن کے مطابق کسی ہمارے اعلیٰ عدد دران میں سے کسی نے یا جو آپ گومن بیکری بتا رہے ہیں ان کے مالکان میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیتا کسی نانت سرکاری جنہیں میک میں نے جڑے بھی متعلقہ نے کسی نے سردنہ نہیں کیتا آئے نہیں پتہ بھی نہیں کیتا پچھے بھی کوئی نہیں نا وزیر اعلیٰ نہ وزیر ادم کوئی جڑا ہے ایتھوں دے وزیر خوراہ کا یا جو بھی کچھ ہے کوئی بندہ ہے تھے نہیں آیا آپ کیا چاہتے آپ ہمارا مقصد تھا کہ آپ کی آواز کو بلند کیا جائے تو آپ کی کیا اپیل ہے کیا کہنا ساڑی نہ تھے جو ہونا سی ہو گیا ساڑی تے جڑی طبعی پھر نہیں سی پھر گئی ہے اس یہی چاہتے ہیں کہ آنا لے وقت جڑا آندہ جڑا کسی نہ لے ہو جی کوئی پیڑی سیچویشن نہ ہوئے وہ دا تدارہ جو ہماری بیکریز ہیں یا فوڈ کے جو اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ ان کو چیک ان بیلنس کرے یا فوڈ اتھارٹی والے بلکل کرنے ہی چاہیے کیونکہ فوڈ پتہ ہے کہ جنیاں چیزیں بک رہی ہیں ساریاں غلط بک رہی ہیں دودھی پہلے دودھتے لیلو جڑا حکومت کم نہیں تھی اسی لبے پرسنٹ جلی بک رہے ہیں دس پرسنٹ صحیح بک رہے ہیں تو یہ واقعے کے بعد آپ حکومت کو یا جو ہمارے اعلی حکامہ ان کو کچھ کہیں گے انہوں نے کہیں اہی تنبیح ہے کہ اگر جڑے میک میں صحیح کام نہیں کر رہے انہوں نے صحیح کرو اور لوکان نو اصلی غزامہ صحیح غزامہ انہوں پروائٹ کرو جو گورنمنٹ دی ذمہ داری ہے اس مقام پہ جا کے کیا کچھ پیش آیا اور کس طرح واقعہ رونما سارا آپ نے ان کی زبانی سنا امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس ویڈیو کو آگر شیئر کریں گے تاکہ اور بھی لوگوں کو بچایا جا سکے اور اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے ان کی ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا نواشری صاحب دا ابائی حلکہ افسر آیا نا کوئی آیا تھے فوڑا لے آئے سی انہوں نے سٹاف آیا سی علاقے نو ڈیل کر دیا کہ جی ڈی جی صاحب آ رہے نے پلانا آ رہے تو تو جے دھڑا علاقے دا جڑا بین بند ہے او نا چوہی نا چوہی نا ناظرین قاسم صاحب کی فیملی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے ان کی بہن ہیں اور ان کے بھائی بھی موجود ہیں ان سے بھی مزید کچھ تفصیلات جان لیتے ہیں یہ انگلینڈ سے آئی ہیں اور ان کے جو بھی اب انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو ان کی بھانجی تھی جو قاسم صاحب کی بیٹی تھی ان کی شادی بھی تھی ابھی کچھ ہی دنوں بعد اور جو بھی معاملات تھے وہ بھی گھر میں شروع ہونے والے تھے خوشی کا موقع آنے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ان کے گھر میں صفح ماتم بچ گیا ہے بہن یہ بتائیں کہ آپ کس وقت آئیں یہاں پہ آپ کو کیسے پتا چلا جب مجھے کول آئی تھی یہاں سے کہ جی اس طرح سے وہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ راستے میں اس طرح سے ہوا ہے انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اسی وقت میں نے اپنی جو ہے نا بکر والی تھی سیٹ اور پھر میں نیکس دے جو ہے نا ارلی فلائٹ لے کے تو میں پاکستان آگئے تھے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو بھانجی تھی ان کی کیا عمر تھی کیا مطلب شادی کا معاملہ تھی اور اس کی تین مہینے کے بعد شادی ہونے والی تھی اور مطلب سب ایسی کوئی بات نہیں سب بڑے خوش تھے اور یہ تھا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی فیملی میں اور ایسے موقع میں مجھے آنا پڑے گا کیونکہ میں تو تیاری کر رہی تھی کہ جو اس کی شادی میں میں آؤں گی پاکستان لیکن امرجنسی میں مجھے پاکستان آنا پڑا تو آپ یہاں پر آئی ہیں ہمیشہ آپ نے بتایا کہ میں پاکستان آتی تھی تو میری بھابی گھر پہ ہوتی تھی بھانجی ہوتی تھی ان کی بہو ہوتی تھی گھر میں گہمہ گہمی ہوتی تھی اس بار آپ آئی ہیں تو بڑی عجیب سی سیچویشن ہے کبھی آپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ پیغام دیں حکومت وقت کو میں صرف یہ کہوں گی کہ میں اتنی دور سے آگئی ہوں لیکن مجھے افسوس ہے یہاں میں دیکھتی ہوں چینلز کو تو دیکھتی ہوں کہ بھرمار ہے آتے ہیں انٹرویوز کرتے ہیں لیکن ہمارے حکومت وقت سے کسی کے کان پہ کوئی جونی رنگری ہے کوئی نہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے نہ کوئی ایف آئی آر درج کی ہے نہ کچھ اور کیا ہے صرف یہ ہے کہ سٹیٹ وے انہوں نے ان کا پوس مارٹم بھی کیا ہے جو کہ ہم نے پرمیشن نہیں دی تھی اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے اور ابھی تک ہمیں اس کی کوئی رپورٹ ہی ملی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں پانی کھڑا ہو گیا تو وہ چلے جاتے ہیں کہیں جی اپنی ویلیز پہنی تو چلے گئے وہاں پہ لیکن یہ نہیں کرتے ہیں کہ جہاں پہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اتنا بڑا سانے ہمارا پورا گھر اڈر گیا ہے لیکن ان کے کان پہ بلکل جونی رنگری ہے اور یہ ہلکا جو ہے یہ نواز شریف سب کا ہلکا ہے اور یہاں سے میں بھی ان کے لئے کام کرتے رہی اور میری پوری فیملی ان کے لئے کام کرتے اور میری والدہ بھی اللہ بکشے وہ بھی کرتی تھی لیکن کوئی بھی ان میں سے اور ہمیں اس پاس کا بہت دکھ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ بھی تسلی کا ہمارے گھر والوں کو نہیں دیا کوئی بھی یہاں پہ جو ہے نا نہیں آیا آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ جو ہے وہ آپ کی بھابی تھی مطلب ان کے آپ کے سبتیجی بھی تھی ان کی تو آپ کچھ کہنا چاہیں حکومت وقت سے باشری صاحب سے اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ سے کہ جی ہمارے اپیل کرتے ہیں کہ ایک وزٹ کریں جو ان کا حق بنتا ہے آنا چاہیے ان کو تاکہ ہمیں انصاف ملے اور انصاف کے دروازے تو کھلے ہونے چاہیے ہیں لیکن ہمارے لئے بند ہوئے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی ہمارے پاس نہیں آرہا ساتھ راست ہے جب سے میاں صاحب پہلی طرف وزیر خزانہ بنے تھے ہمارے گارہ کہا ہر فرد میرے والد صاحب میری والدہ میری بہنیں بھائی سب میاں صاحب کے لیے کام کرتے رہے ہیں ہر کام کے لیے آگے ہوتے رہے ہیں کسی غرض کے لیے نہیں صرف کئے خدمت کرنے کے لئے کہ یار چولو بندہ آیا ہے ان کے لیے یہ کام کرنا چاہیے لیکن ہمارے لئے تو کوئی بھی نہیں آرہا ہے نا کوئی منیسٹر آرہا ہے نا کوئی ایس جسی بندہ آرہا ہے نا کسی محکمہ کا آ رہا ہے نہ کوئی ہمارا پرسانے حال ہوا ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں ان کا پوستمارٹم ہونا تھا وہ ہمیں کہا کہے کہ پوستمارٹم نہیں ہوگا صرف سرنج لگائیں گے اور ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کے بہانے انہوں نے بچے کا بھی پوستمارٹم کر دیا سب کا پوستمارٹم کر دیا اور اتنی بلیڈنگ ہوتی رہی ہے کہ ہم خود پریجانتے کہ اتنے گھنٹے ڈیتھ ہونے کے باوجود خون کہاں سے اتنا نکل رہا ہے کس طرح کا پوستمارٹم کر دیا تھا ایف آئی آر نے ابھی تک جمع کروا ہی انہوں نے ہمارے ان کے خلاف کٹی کہتے ہیں جی وہ ایف آئی آر تب کٹی ہے کہ جب تک وہ ایف آئی آر نہیں کٹے گی نہ پوستمارٹم ہوتا ہے نہ فانالزک والوں کے پاس جاتا ہے کسی قسم کا کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی جب تک ایف آئی آر نہیں کٹے ہماری ابھی تک ایف آئی آر پاس اگر اس کا قصور ہے نہیں ہے ہم نام لیا ہے تو اس کو آنا چاہیے تھا کامل کامل سے ماظرہ تو کرتا کہ جناب ہم ہم ہمارا بھی ایک چینل ہے کرتے ہیں جی ہم پورا کر کے آپ کو بتائیں گے جی کسور ہے نہیں ہے ان کو ایک دفعہ تو چکل لگانا چاہیے تھا